السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچے قرآنی کورس و مسلمی مبسن رہے ہیں سورة القرآنیہ مکہ سورت ہے گیارہ آیات ایک رکوب پینتیس کلمات اور ایک سو ساٹھ حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارآنیہ ملقاریہ وما ذراک ملقاریہ یوم یکون الناس کا الفراش المبسوس وتكون الجبال کا احن المنفوش واما منس قلت موازین فہو فی ایجت الرازیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ کھڑ کھڑانی والی کیا ہے اور کھڑ کھڑانی والی کیا ہے آپ کیا جانے کے کھڑ کھڑانی والی کیا ہے القاریہ قرآنیہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح ماننا کہ آواز پیدا ہو دروازے کے کھڑ کھڑانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کھڑ کھڑانے والی ابن الفارس کے نے ذکھا ہے وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو وہ قاریہ ہے یعنی کوئی عظیم حارسہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہت میں ڈال دے وہ اس سے مراد قیامت ہے القاریہ وہ اس دن کی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی آپ کیا جانے وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے یعنی آپ اس دن کی پوری کیفیت کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے پس اس کے کچھ آثار ہی بتائی جا سکتے ہیں جن سے ان کی دن کی شدت کے قدرے اندازہ کیا جا سکتے ہیں کہ وہ دن کی اس طرح سخت ہو گھبراہت والا دن ہوگا یو ما یقون الناسو کالفراشن و بسوس کہ اس دن لوگ کیسے ہوں گے بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ہوں گے یہ کیفیت نفخہ سور کی اول کی ہوگی کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا یعنی اس دن لوگ اس قدر بدحواس ہو گھبراہت کا شکار ہو جائیں گے کہ نہایے بدنظمی کے ساتھ ایک دوسر کے اوپر گر رہے ہوں گے جیسے پروانے اپنی قصر تزوف اور بدنظمی کے ویسے شما تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسر پہ گرے پڑھ رہے ہیں ان کا حدف شما ہوتی ہے جو کرمی کے ویسے انہیں بھون ڈالتی ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ موت کے موں میں جا رہے ہیں تو جس دن بکھرے ہوئے دانوں کی طرح یہ لوگیں ہو جائیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوش اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون ہوگی یعنی زمین پہ پہاڑوں کی گرفت ٹھیلی پڑ جائے گی کہ وہ زمین بوس ہو جائیں گے اس دن گردو غبار بن کے اُرتے پھریں گے پہاڑوں کے بھی چونکہ مختلف رنگ ہوتے ہیں کوئی لال کوئی سکہیں سفید کوئی کالا اسی طرح اون کے بھی مختلف رنگ ہوں گے اس لئے جب پہاڑ ہوا میں اڑیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون کے گالے اڑے جا رہے ہیں وَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُ اور پھر جن کے پڑھ لڑے ایک پڑھ لڑے بھاری ہوئے اور وہ تو وہ فی عیشت روازی آدل پسند عیش میں ہوں گے موازین اس آیت میں نفقہ سورة ثانی کے بعد میدان حشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے وَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوازِينُ کہ جب لوگ کے عمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا موازین کا وائی موزون ہے اور میزان بھی اور ان دونوں کی جمع موازین آتی ہیں اس لحاظ سے اس آیت کے دو مطلب ہوئے ایک کیے کہ سب موزون یا نہیں وہ کچھ وزن رکھنے والی باتوں کو ہی توڑا جائے گا اور اللہ کے نزدیک وزندار یا قابل قدر باتیں صرف نیک عمال ہوں گے اور ان کے ساتھ امان ہونے بھی شرط اول ہوگا کیونکہ کافروں کے نیک عمال کا بھی وزن نہیں کیا جائے گا جیسے کہ صورت کافر کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں فرمایا یعنی ہم ان کے عمال کو سر سے تو لیں گے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ میزان کے معنی ترازو بھی ہیں اور وہ بوجھ یا وزن بھی جو ترازو کی کسی پلڑے میں تننے کے لیے رکھا جاتا ہے اور ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے ہر ایک پلڑا بھی اس لحاظ سے یہ مطلب ہوا کہ جس شخص کے لیے کہ پلڑا وزندار بھاری ہو گیا تو ایسے لوگ کامیاب سمجھے جائیں گے اور اس روز خاطر خواہش میں آرام میں ہوں گے واضح رہے کہ عمال کے اوزان پر دو باتیں نہایت گہرہ اثر ڈالتی ہیں ایک یہ کہ کسی شخص نے یہ عمل کس نیت سے کیا تھا اور دوسرا یہ کہ اس میں خلوص محضر رضا الہی کا کتنا حصہ تھا مثلا نماز کو لے لیجئے نماز منافق بھی ادا کرتا ہے مومن میں ان کے ایک جیسے عمل کے وزن میں زمین و آسمان کا جتنا فرق ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص در محضر رضا الہی کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور دوسرا بھی یہی کام کرے لیکن ایک شخص اور ایک شخص اس لیے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تاکہ اس کے سخاوت کا ذکر ہو چرچہ ہو لوگوں میں تو ان دولوں کے ایک جیسے عمل کے وزن میں بہت فرق ہوگا اللہ چونکہ لوگوں کے نیتوں دل کے سب باتوں سے واقف ہیں جہاں سے عمل کا وزن نہائیت انصاف پر مبنی ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُوا فَأُمُّهُ حَاوِيَا وَمَا أَدْرَاكَ مَاحِيَا نَارٌ حَامِيَا وَجِسْكَ پَلْلَڈے ہلکے ہوئے تو ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا آپ کیا چانے کیا چیز ہے وہ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی حَاوِيَا وہ معنی ہوا یعنی وہ لندی سے زمین پہ گرنا احوائی گہرے کھوے کو بھی کہتے ہیں گہرے گڑے کو بھی کہتے ہیں حَاوِيَا سملا جہنم کی گہرائی یا گہری جہنم بھی ہو سکتی ہیں اور دوسخ میں ایک گہرے گڑے کا نام بھی ہے مطلب یہ کہ جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا اسے جہنم کی گہرائی میں یا جہنم کی گڑے میں پھینک دیا جائے گا اور ام کا لغمی معنی یعنی ماں یعنی جس طرح بچہ اس کا مل جاؤں ماں اس کی ماں ہی ہوتی ہے اس کی گود ہی ہوتی ہے ماں کی اس طرح ایسا شخص کا مل جاؤں ماں یہ ہوایہ ہوگی اس کے علاوے سے کوئی اٹھکانہ میں یہ سنائے گا اور ہم کیا جانے کے وہ ماں ہوایہ کیسی ہوگی کتنی گہری ہوگی کس طرح کی اس کی آگ ہوگی وَمَعَدُ الرَّاقَمَاهِيَا نَارُنْحَامِيَا مگر ایک چیز کنفرم ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی بہت زیادہ گرم اور تیز ہوگی یعنی ایک ہڑا نہیں ہوگا بلکہ اس کے آگ کی جہنم دوسری آگ کے مقاملے میں زیادہ ہوگی اور تیز بھی ہوگی تو قیامت کی مندر کی مندر کشی کی گئی ہے کہ کچھ چند آیتوں میں یہ وہ کیسی ہوگی اَلْقَارِيَا جب سورفوں کا جائے گے تو تب کیا کیفیت ہوگی جب دوسرا سورفوں کا جائے گے تب کیا کیفیت ہوگی انسانوں کی اور حاویہ جہنم ہوگی کیسے نیک آمال کا وزن کیسے ہوگا اور برے آمال کا وزن کیسے ہوگا موازین کیسے قائم ہوں گے جی یہاں تک کافی ہے اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سلام 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 ایداریٹ سلام سلام ایداریٹ قرآنکورس پر بھیج سکتے ہیں دعا کے لیتے ہیں وآخرتا من اللہ رب العالمين سبحانه اللہ وحمد اشہد اللہ 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 انت استغفر وطوب لیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی